حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن وہ نظام جدر انصاف نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا اور آج پاکستان میں وہی حالات ہیں کہ اگر طاقتور جرم کرے گا اور وہ معاشرہ اس کو نہیں پکڑے گا اور صرف چھوٹے اور کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اور یہ مسئلہ آج سب سے بڑے بڑے جو مجرم ہیں وہ آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سر جھکا دیں اور ان کو قبول کر لیں یہ قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے چوروں کو اوپر بٹھا کے اور کہیں کہ ہم ان کو قبول کر لیں گے اور جو قوم یہ قبول کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے یہ ہماری جو حقیقی ازادی کی تحریک اس لیے اس کو پر سختیاں کی جا رہی ہے کیونکہ جو جو طاقت وار اوپر ہے یہ پاور نہیں چھوڑنا چاہتے ملک کا نظام تباہ کر کے وہ سب پیسہ بنا رہے ہیں اپنے ذات کے لیے ملک کو تباہی کی طرف دکیل رہے ہیں ہمارے دین میں ازادی کی جد و جید کی اتنی اہمیت اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ ازاد قومی کی پرواز اوپر ہے غلام اوپر نہیں جا سکتے ازادی کی جد و جید میں جب انسان مرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں بچتا ہے وہ غازی ہے ان کا رتبہ بہت اوپر ہے